تیلنگنہ بی جے پی کی جانب سے آج ریاست کے عوام میں بھروسہ اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے مقصد سے پرجا سنگرام یاترہ کی شروعات کی گئی تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ تیلنگنہ بی جے پی صدر بندی سنجائے نے پرانے شہر کے تاریخی مخام چار وینار سے پرجا سنگرام یاترہ کی شروعات دی مرکزی وزیر کشن ریڈی کے علاوہ بی جے پی لیڈران ڈی کے اہرونہ لکشمن بیجے شانتی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے اس یاترہ کا آج آغاز کرتے ہوئے بندی سنجائے نے نشاندہی کی کہ یہ یاترہ ریاست میں سیاسی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی اس پدیاترہ کے آغاز سے پہلے انہوں نے چار وینار کی مندر میں فوجہ کی بعدہ ازہ چار وینار کے خریب منخدہ جلسے عام سے خطاب کیا بندی سنجائے نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ تقریباً چودہ سو افراد نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران اپنی جانوں کی خربانیاں دیں شہدہ کی خواہشات کے برقس ریاست پر ایک ہی خاندان کی حکومت ہے وزریالہ کے چندر شکھر راو کے دور حکمرانی میں ایک بھی طبخہ خوش نہیں ہے وزریالہ نے کہا تھا کہ کسانوں کو مفت خات دی جائے گی تاہم اس وعدے کو پورا نہ کرتے ہوئے کسانوں سے دھوکہ کیا گیا ساتھ ہی وزریالہ نے ہر گھر کو ایک ملازمت فرہان کرنے بیروزگار نوجوانوں کو ایلاؤنس دینے کا وعدہ کرتے ہوئے بیروزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیا سات سال کے گزر جانے کے باوجود وزریالہ نے ان وعدوں کی تکمیل نہیں کی دلیتوں کے لیے تین اکر زمین دلیت کو وزریالہ بنانے کا بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا انہوں نے الزام لگایا کہ دلیت بندو اسکیم کے نام پر دلیتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایسٹی طبخے کو بارہ فیصد ریزرویشن کیوں نہیں دیا گیا انہوں نے سوال کینے کے لیے تین اکر زمین بی جے پی کی اس یادرہ کے پیش نظر پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اس یادرہ میں بی جے پی خائدین و کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی تلنگانہ بی جے پی کے سینئر لیڈر وہ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے پرجاس انگرام یادرہ کے موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں حقیقی حکومت خائم ہونی چاہیے اور خاندانی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ٹی آر ایس کے برسر اختدار آنے کے بعد سے ایک بھی ٹیچر کے عہدے کو پر نہیں کیا گیا کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں بیروزگار نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی امور کے نگران ترون چگ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کو چندر شکھر راو کی حکمرانی سے آزاد کیا جانا چاہیے جو انہوں نے لوٹ کسوٹ کر کے ایک پارٹی نہیں علی بابا چالیس چوروں کا گروپ بن کر تلنگانہ پر راج کر رہا ہے یہ ید دو سو دن جنتہ کے بیچ میں جائے گی ایک ایک گاؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھکش بندی سنجے کمار جی کے نیتریتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک نیتہ ایک ایک کارکرتہ نکلے گا اور اس راون راگ سے کیسیہ راگ سے مکتی دلا کر رہے گا بی جے پی لیڈر ڈی کے عرونہ نے کہا کہ یہ یادرہ ریاست میں چندر شکھر راو کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بی جے پی ریاست میں اختیدار میں آئے گی صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں ایبٹس کوٹھی ملک پیٹ سے صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پر گراؤنڈ پلس فائی فلورز کی بلڈنگ جہاں ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے کے فلیٹس دستیاب ہیں زکیین اسوسییٹس کی جانب سے بہترین سٹرکچرل ڈیزائننگ کا مایانات سٹرکچر 24 آورز وارٹر سپلائی پارکنگ فیسیلٹی مسجد اور پلے گراؤنڈ کے خریب جہ ایم سی اپروف لون اور انسٹالمنٹس کی سہولت کے ساتھ بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625